پارلیمنٹ کی جانب سے چھپیس وی آئینی ترمیم کی منظوری کے ایک روز بعد ہی عدالت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کی زبانت پر رہائے کے بعد ایک بار پھر سیاسی حلقوں میں ڈیل کی افواہیں گرم ہیں جبکہ میڈیا پر اس حوالے سے مختیر طرح کے تفسروں اور تجزیوں کا سلسلہ جاری ہے تاہم جہاں ایک طرف پی ٹی آئی کی جانب سے ڈیل کی افواہوں کی تردید کی جاری ہے وہیں دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف پر تابع شرپرستان ٹولے کو کارنر کرنے کے لیے ایک بندوبست کے تحت ہی بشرا بی بی کی رہائی عمل میں آئی ہے تاکہ پنکی پیرنی انتشاقی سیاست کے حامی رانماؤں کو سائٹ پر کر کے مقتدر قوتوں سے پی ٹی آئی کے تعلقات کی بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکیں خیال رہے کہ نومہ کی اسیری کے بعد رہائی کے بعد بھی عمران خان کی اہلیہ مشربی بی مخالفین کی تنقید اور الزامات کا نشانہ بنی ہوئی ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے ترہ ترہ کے خطشات کی قیاس آرائیوں اور امکانات کا پنڈورا بکس کھل گیا مبسرین کے مطابق موجودہ صورتحال میں جب عمران خان کی حقیقی بہنیں جیل میں ہیں اگر ایسے حالات میں عمران کی اہلیہ مشربی بی پارٹی کی ریادت سنبھالتی ہیں تو یہ فیصلہ بھی تنازع کا باعث بن سکتا ہے تاہم سوشل میڈیا پر مشربی بی کی رہائی کے حوالے سے مختلف امکانات اور خطشات کا تذکرہ ہو رہا ہے جس میں ان کی رہائی کو ایک ڈیل کا نتیجہ قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ پارلیمنٹ کی جانب سے چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری کے ایک روز بعد یہ عدالت نے مشربی بی کی زمانت منظور کر لیے اور ان کی رہائی کا حکم دے دیا مبینہ طور پر جیل سے ان کی رہائی کے موقع پر گاڑیوں کی آمد رفدی وی آئی پی مومنٹ کے انداز میں ہوئی پھر ان کی رہائی ایک ایسے وقت ہوئی جب چھبیسویں آئینی ترمیم کی منظوری کے موقع پر پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور عراقین اسمبلی اور سینٹ کے کردار کو کمپرو مائز قرار دیا جا رہا ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کی آئینی ترمیم کی منظوری پر دی جانے والی مبارک بادوں کے بعد یہ کہا جانے لگا کہ آئینی ترمیم کی منظوری کے دوران تحریک انصاف کے جانب سے زیادہ سخت رد عمل نہ دینے اور بعد ازہ نئے چیف جسٹس کی تائیناتی پر کوئی احتجاج نہ کرنی کی یقین دہانی کے باعث بشرا بی بی کی رہائی عمل میں آئی ہے اسی حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے قریب تصور کیے جانے والے سینٹر فیصل واؤڈا نے ایک پروگرام میں دعویٰ کیا تھا کہ بشرا بی بی کی زمانت کی منظوری اور رہائی ایک سیٹلمنٹ کا نتیجہ ہے سینٹر فیصل واؤڈا کا یہ بھی کہنا تھا کہ صحابی وزیر آزم کی آلیا بشرا بی بی کی رہائی کے بعد عمران خاصے ملاقاتوں پر پابندی بھی ختم ہو جائے گی بشرا بی بی کی رہائی کے فوری بعد فیصل واؤڈا نے سوشل میڈیا اپنے ٹرام ایکس پر ایک پوسٹ میں اپنی بات دورائی اور کہا کہ وہ قوم کو ہمیشہ سج بتائیں گے اپنی پوسٹ میں انہوں نے لکھا جیسے میں نے بتایا تھا کہ بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی وہ رہا ہو گئی اور کوئی کیس بھی نہیں بنا وی آئی پی طریقے سے ان کی گاڑیاں بھی اندر جانے دی گئیں جبکہ عمران خاصے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی دوبارہ شروع ہو چکا ہے فیصل واؤڈا کے بعد متدد سوشل میڈیا صارفین اور صحافیوں نے بھی ایکس پر اپنی پوسٹوں کے ذریعے سوالات اٹھائے کہ کیا بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ ہے بشرا بی بی کی رہائی کے بعد ملک میں ڈیل کی بازگتھ سنائی دینے کے بعد چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوھر کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کی رہائی میرٹ پر ہوئی اگر کوئی ڈیل ہوتی تو وہ نو مہجل میں نہ رہتی ہیں سوشل میڈیا پر یہ سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا اب بشرا بی بی تحریک انصاف کے قیادت سبھالیں گی اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ بشرا بی بی ایک غیر سیاسی اور گھرے لو خاتون ہیں اور ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تاہم جس انداز سے بشرا بی بی نے جیل کاٹی اور ونی گالا سب جیل میں رہنے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دے کر اڈیالہ جیل منتقل ہوئیں اور دو سو چونسٹھ دن قید کارنے کے بعد رہا ہوئیں اس سے بعض لوگ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اب بشرا بی بی تحریک انصاف کی قیادت کر سکتی ہیں تنسیہ کاروں کا خیال ہے کہ بشرا بی بی کی پشاور منتقلی اور تحریک انصاف کے رانماؤں کی فوری طور پر وزیر آلہ ہاؤس آمد نے ان سوالات اٹھانے والوں کے موقف کو مزید تقویت دی ہے خیال رہے کہ بشرا بی بی نے رہائی کے بعد بشاور وزیر آلہ ہاؤس کو اپنا مسکر منا لیا ہے اور پارٹی کے معاملات اپنے کنٹرول میں لینا شروع کر دیئے ہیں دوسری جانی بشرا بی بی کے پہنچنے کے بعد وزیر آلہ ہاؤس میں ارکان اسملی کے بغیر اجازت داخلے پر پابندی آیت کر دی گئی ہے ذرائی کے مطابق بشرا بی بی کے قیام کے لیے وزیر آلہ ہاؤس کا ایک فلور خالی کروایا گیا ہے اس کے علاوہ وزیر آلہ ہاؤس میں مہمانوں کے داخلے پر پابندی آیت کر دی گئی جبکہ ارکان اسملی اور پارٹی اجازت دار بھی بغیر اجازت نہیں آسکیں گے ذرائی کے مطابق مختلف اجلاسوں کی صدرت کرتے ہوئے بشرا بی بی نے بانی پی ٹی آئی کی جانب سے دی جانے والی ہدایت کے حوالے سے پارٹی رہنماؤں کو آگاہ کر دیا ہے اور باہمی اختلافات کو بالا اطاق رکھتے ہوئے عمران خان کے رہائے کے لیے ٹھوس اختلافات اٹھانے کی ہدایت جاری کر دی ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا